جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں آٹھ پین جماعت کا سبق نمبر تین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں ہم ہر طرف نواز رسول کی بات سنتے ہیں ان کے خاندان کی بات سنتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں آج مشکل الفاظ کے مہینے دیکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بہن تھی مسلمان خواتین میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک منفرد اور تاریخ ساز حیثیت رکھتی ہے منفرد مطلب سب سے الگ تاریخ ساز مطلب تاریخ بنانے والی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر جو کردار ادا کیا اور بہن کی حیثیت سے جس جرت کے ساتھ دمیداریاں نبھائیں وہ بے مثال ہیں اسی لئے تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا ہے جو رہتی دنیا تک روشن رہے گا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ ہجری میں پیدا ہوئی پانچ ہجری کا مطلب کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہجرت کے پانچوے سال دیکھیں کہ اسے ہم ہجری بولتے ہیں پانچ ہجری چھے ہجری یہ جو کیلنڈر ہے ہم ہجری کیلنڈر بولتے ہیں ابھی وہ مشکل پانچ چھے برس ہی کی تھی کہ والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سائے آپ کے سر سے اٹھ گیا آپ نے یہ صدمہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا اور بچپن کی شوکیوں کی جگہ سنجیدگیوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاون بن گئی معاون مطلب مددگار آپ کی شادی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ سے ہوئی آپ شادی کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے میں ہی مقیم رہیں کوفے میں ہی آپ نے قیام فرمایا یا آپ وہیں پر ہی آپ نے رہائش اختیار کی تاکہ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش میں حضرت علی کا ہاتھ بٹا سکیں اور ان کی خدمت بھی کر سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں جی اگلے صفحے پر آ جائیے صفحہ نمبر بارہ چلے حضرت زینب اپنے والد ماجید حضرت علی سے بہت متاثر تھی آپ نے حضرت علی سے دلیری اور حق گوئی کی صفات حاصل کی دلیری کا مطلب بہادری اور حق گوئی کا مطلب سچ بولنا قدرت نے آپ کو انصاف و جرد کی گران قدر خوبیاں ورسے میں عطا فرمائی انصاف و جرد کی گران قدر خوبیاں گران قدر مطلب قیمتی بہت پیش بہا آپ کے قرآن و حدیث پر بھی عبور حاصل تھا عبور مطلب بہت اچھے طریقے سے آپ کو ان کا علم حاصل تھا خواتین دین کا علم حاصل کرنے کے لئے دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی آپ انہیں دینی مسائل سے آگاہ کرتی آپ کے اسی علمی مرتبے کی وجہ سے آپ کو اکیلہ بنی حاشم کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کے معنی ہے حاشمی خاندان کی اکل مند خاتون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا حاکم وقت دین کے حصولوں سے ہٹ گیا ہے اور اپنی ذاتی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اسلام کے تحفظ اور دین کے استحکام کے لئے کربلا کا سفر اختیار فرمائے استحکام مطلب مضبوطی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جانتی تھی کہ یہ راستہ کس قدر پر خطر ہے لیکن آپ نے اپنے بھائی کو تنہا چھوڑنا گوارہ نہ کیا آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہ صرف خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ روانہ ہوئی بلکہ اپنے دونوں جگر گوشوں یعنی اپنے پیارے بیٹے اون اور محمد کو بھی خمراہ لے لیا یہ دونوں فرزند اللہ کی راہ میں عظیم ماموس وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ٹھیک ہے چلیں آگے پڑھائی کرتے ہیں ایک منٹ دیں مجھے اوکے آگے پڑھائی کرتے ہیں حضرت زینب کی یہ قربانی بھی تاریخ کا سنہری باب ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ راہ حق میں آگے بڑھنے والے قدموں کا ساتھ دینا دین کا اہم فریضہ ہے سانہ کربلا میں جب حضرت امام حسین ان کے جانسار ساتھی شہید ہو گئے تو پسماندہ خواتین یعنی باقی بچ جوانے والی خواتین اور بچوں کے لئے غم و اندو ہوف و حراس مایوسی اور سراسیمگی کے ان لمحات میں حضرت زینبی سہارہ بنی غم و اندو انتہائی غم خوف اور پریشانی کے حالات میں آپ نے اس وقت کمال سبر و استقامت سے کام لیا سبر اور حوصلے سے کام لیا اور اس لٹے پٹے کافلے کی سالار کی حیثیت سے آپ رضی اللہ نے بےمثال قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا کربلا کے غم ضدوں کا یہ کافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو زینب نے جتر یزید کے سامنے تقریر فرمائی آپ کی جرہ تو بے باقی دانائی اور تدبرگی عالی مثال ہے یعنی کہ آپ بہت اس وقت بھی آپ خوف دادہ نہیں ہوئی جبکہ آپ کا آدھے سے زیادہ خاندان شہید ہو چکا تھا یہ تقریر جچے تلی الفاظ یعنی کہ انتہائی سوچے سمجھے الفاظ مضبوط دلائل اور پروکار انداز کا عالی نمونہ ہے جو تاریخ کے عوراق میں محفوظ ہے یہ وقت وہ وقت تھا جب ان کا دل اپنے حق و بھائی کی شہادت اپنے پیارے بچوں کی جدائی اور خاندان کی تباہی کے صدمے سے چور چور تھا چور چور کا مطلب کیا ہے پریشان تھا شدید بے بسی کا عالم تھا چاروں تف دشمنوں کا گھیرہ تھا آپ کو یہ بھی علم تھا ایسے نازک اور پرخطر وقت میں ثابت قدمی کا ثقوت دینا اور جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی آسان بات نہ تھی بگر زینب رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ مومن مرد ہو یا خاتون اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا اور اس کے زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا جابر کے رو برو یہ کہنا کتنا مشکل ہے رو برو مطلب سامنے جابر حاکم کے سامنے آپ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے سوا کسی سے شکوا نہیں کرتی مگر ہمارے خاندان کے قتل سے بے حیائی کا جو دھبا تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے وہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا حضرت زینب کا ایمان تھا کہ ظالم کے ظلم کی پردہ پوشی کرنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے پردہ پوشی کرنا یعنی چھپانا کسی کے ظلم کو چھپانا اس کا ساتھ دینے کے برابر ہی ہے چنانچہ جب اہلِ کوفہ خاندانی رسالت کی غریب الوطنی پر آنسو بہا رہے تو حضرت زینب نے فرمایا اے کوفے والو تمہاری مثال اس عورت کسی ہے جو اپنی رسی مضبوطی سے بڑھتی ہے پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے تم نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا قسمیں کھا کھا کے پلٹ جانے والو تم نے کس بری طرح اپنی آقبت خراب کر لی آقبت مطلب آخرت اب اللہ کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب کے لیے تیار رہو کوفیو تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کس حوصلے اور پختہ عظم کے ساتھ پرداشت کی جا سکتی ہے اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پیش کیا جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے چلیں ہم نے پڑھائی کر لی آج کی آپ کو کیا کرنا ہے اس طبق کی پڑھائی کرنی ہے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں میں اپنے ہومورگ کے لیے ویٹ کروں گی اچھا سا ہومورگ کیجئے گا ساف ستہ رکھئے گا اللہ حافظ